تکبیر نہ رہے رسالت کل ایمان جگزبانہ رہے حیدری فرمحمد وعالی محمد بلانتر سلام ایمان جگزبانہ رہے حیدری فرمحمد وعالی محمد بلانتر سلام ایمان علیہ السلام اکشف کروی وقروب المومنین بحقی اخیق الحسین یا اول فضل العباس علیہ السلام نظیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وزیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا او شاہب الاسر والزمان ادرکنی ولا تعلکنی بحق امک وجدتک سیدت النشاء العالمین رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم اللہ نے آل نبیت سلوات پڑھنا واجب فرمایا ہے واجباً سلوات لاوت فرما اللہ علیہ محمد وعالی محمد تمام مریض مومنین دی سید تموات دی مغفرت شہداد بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان معاونین منتظمین دے مقاسد دی تکمیل حاجات دی قبولیت دی خاطر بی باب الحوائد سمجھ کے آل نبیت اجل سلوات اللہžما عاشل علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد واجب فرجہم وشاہل مخرجہم حضرت ولی علیہ السلوات وقیت اللہ العظم شہنشاہ مؤزم امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تجیل دی خاطر بی سلوات سارے خلوص نال تلاوت اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجب فرجہم وشاہل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامِ المجید لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا سلوات پھر بھی باوازِ بلند لاوت فرماؤ صلح را محمد محمد و عجل فرجہم و شاہل مخرجہم میں چاہتا دی کچھ اور پڑھ دا گرمیمبر تے اندھی آبانی مجلس سے ایک حکم دی تاہو دی تامیلے جے میں بڑے مناسر جے وقت تے شام دے سوے لے ایک موزو دہرا کے تے طالب دعا ہونا چاہ رہے ہیں کہ جہتا تھوڑا جے وقفہ جوان درہ سنوہر خورا کر لو پیچھے بہت زیادہ تے اگے جگہ خالی بڑی مہربانی بٹا زندگی درہ اور اور تھوڑے اور کریب آجا پیچھے آنا لے تو آجا اتونا گزر دے راسن تے بیٹھ جاسے یوں مل کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں مل کے ہی ایک سلوات پڑھ لو سوالی عرام محمد و عالم سرنامہ کلام تے کلامِ الہی دی مختصر اور مروف آیا میں تلاوت کی تھی اجازت ہے نا میں تھوڑی دی مجلس پڑھوں جتنا سفر آج براہ میرے کلو کروائے ہیں اتنے سفر دے باد بندہ بولن دہ بھی نہیں راندہ میں تقریبا ایک وجہ آگے آئی جو ناک ہے ونجوں کا لبا گلن خیل پڑھ کے تیوات واپس ہو تے میں اس ٹین دا یا کارتے آن تے یا منبرتے آن تے اگر میں تھک کے نہ بھی کھاوان تو تھوڑا تھوڑا سارتو شاو بھی ہلین دے روے ہیں اپنی لا ریب اور بیعیب کتابج ارشاد توحید پہ ہوں دے اللہ کسے بندے نوں اتنی تکلیف نہیں دیندہ جتنی اس سے برداشت دی وسط نہ ہو بڑی مہربان بڑی مہربان چونکہ میرا خیال ہے جو اجدی نماز دے سجدہ شکر میرے بعد ہورتے کسے نہیں پہلے تو آہو ذرا کشو خضون آل اس نماز اصول دا سجدہ شکر ادا کر خوڑ میرا دوسرا نہیں میرا پہلا گھر ہے میرے وطن والے میرے گھر والے سادات گہرے سادات صرف آیت دی تلاوت دے بات اگل سمجھ آویں دی جو تکلیف ہر کسے تے ہو سی مگر نال عدل دا عدل دا پیمانے تکلیف اتنی ہے جتنی بندے چھ برداشت ہوئے اسے دے متصل حجت خدا دی ایک حدیث پاک ہے اللہ دی پاک حجت پر ارشادے کی رامی پہ ہوندے میرے امام فرمارن مومن کے لیے یہ دنیا امتحان کا گھر ہے ہاں دنیا دارال ابتلا ابتلا اور آزمائش دا گھر ہے مومن واسد میں تھی تھی گلد لطف لے لیا آو تو سی بھی لطف لاؤ یعنی اس حدیث اور آیت تیرونال مومن او ہے جی دیت دکھ آندہ ہے جتنی پوری توجہ کھوڑ دا بلکہ پورے زلہ تک دیکھ میار ہے تو میں کوشش کر رہا میں اس میار پر پہنچ جا بھائی جان اب آپ پوری توجہ ہو ساڑے کو لکھ غلط بات مشہور ہے لوگوں نے دیکھ غلط نظریہ زین نے چھ بیٹھ کیا کسے گھر اچھ دو چار ازاداراں انہیں پڑن والے کسے نہیں انہیں دوسری منوکھ ہوتے مجلس سنو دے جاؤں دو چار افراد گھر دے تکلیفیں جا جاؤں بیمار ہو جاؤں اسی آپس جب ایک اچھے میں گویاں ایک اسے پکڑیچ آگئے ایک ہسپتال ویندے تک دو جہاں دے یہ ہے نا ساڑیچ ایک غلط نظریہ یاد رکھنا پکڑیچ اونی جیڑے بیمار ہیں پکڑیچ اون جنن کج نہیں ہوندہ بھائی کیا بات ہے چونکہ مومن وسط امتحان ہے جیڑا مومن نہیں انہوں کج نہیں ہونے بلکہ اور آسان کر دے ماں جنہوں کج نہ ہوئے وہ فیراؤن بن دے کیا بات ہے بھی کہوں نہ کہتا ہے جو عزادار تھکے حسین مولاتوان صاحب جسنو یا علی علیہ السلام میں بسم اللہ کروں ایک اللہ بھی بیٹا عزیزان ضروری ان ضرور سنے جسنو کچھ نہ ہوئے نا وہ فیراؤن بن دے وہ کیسے اجرا فیراؤن ہائی فیراؤن اس وقت دے مصر دے بادشاہ جیڑا بھی ہوئے انہوں فیراؤن آتا یا عبد الملک یا عبد اللہ مکدوج ایک نام تاریخ ہے توجہ ہوئے تو میں نتیجہ پر اجرا پہلا فیراؤن آئی نا جس خدا ہی دعویٰ کی دعائی ایک دن بیٹھا ہی اپنے ہواریاں چاہی ہواریاں ہوا کہ یار بچپن تو لے کے آج تک بڑھڑے جوان سارے بیٹھے ہو ذرا مندس ہو کدھی میں بیمار ہویا انہوں نے کہا جی نہیں کدھی بخار ہویا ہوئے نہیں کدھی کوئی میرا نقصان ہویا ہوئے انہوں نے کہا جی سنے آئی خدا کیا نہ میرا نقصان ہوں دائے نہ میں بیمار ہوں نہ نہ میں بخار ہوں دائے پھر میں خدا نہیں تشالہ کول بیٹھا نہ لے ہوں میں نہ بندے دے بچے نہیں تا اکثر خوش آمدی مرہ دیں چلو تساں اے خوش آمدی اللہ اللہ دس کے میں میرا منزل تک پہنچانا آسان کر دی تھا اکثر خوش آمدی مرہ دیں دیں بخیرے بیٹھا تلے رکھتے انہوں نے پتہ ہی بھی سپیتا پانی کوئی نہیں اللہ زندگی دراز کر میں بسم اللہ کر دیکھو در سے آل محمد بچے نہیں پتہ جو لبنے یہ تھا لبنے بچہ سفر کر کے دعا ذمہ لاؤں تے دواما میں انشاءاللہ چونکہ ایک تتاں میں ہے ہی منگنہ دٹائیں دواما کر کے توڑے کلو دعا لے کے پھر جاسے دال بھلی تمہیں حواریان خوش آمدی اوسا کہ جی توسی تا آج پہ آدے ہو اسی تا توڑے ڈر تو چھو پاسے ساڑے تے دل نے چکدوں دی آئی خدا توسی ہو جنہوں کجنا ہوئے وہ فیراؤن بن گیا محسوم دی حدیث ہے اگر مومن نو مرض دے اجر دا پتہ لگ جاوے وہ شفاہ دی دعا ہی نمانگے بھئی کیا بات ہے عزیزان زندگی در آج خوشش کی تھی ہے مہتمی ازادار میری مجلس سے زیادہ بیٹھوں میں مجلس انہوں پیغام سمجھ کے پڑے آجائے اے چھوٹا جی بخار ہے نا جڑا میں بادشاہ دیا چار پانچ حدیثاں کھلا پڑھ دا اے تھوڑا جی بندے دے بدن چاہ جی بخار آجائے چھوٹا جی بادشاہ فرما رہے ہیں چالی دن تک بخار دا اثر بدنچ رہن دے تے جب تک اثر رہن دے بندے دے گناہ جھنڈ دے رہن دے اے بیماری اے آزمائش اللہ دا ابتلا اللہ دی آزمائش بندہ سرگو دے جواوے اٹک کھوڑ مسال دے میں بھی اللہ کے نظمارے کھوڑی جو دو گھروں میں اس دے واقف تے چاہ چاہ جی دس ہوں میں نا واقف چلو ہور آسان کریں ایتھو کھوڑی جو چلو تے جاؤ سرگو دے سائی واقف میرے ہو وہ واقف باقیاں نال تعلق کوئی نہ ہو دے میں نے سوچ کے دس ہو آزمائش کی دیتے پاس ہو میرے تھے کیوں تعلق میرے نال جس نو کچھ نہیں جس نال کوئی تعلق وہ دیتے کوئی آزمائش اللہ بھی اس نو آزمائش دے جیدنال تعلق ہو گئے میرے بسو اللہ گا یالی علیہ السلام اون دیل بھائی جتنا تو سا میں پھرا جائے اتنا میرا دل میں آج پڑا ٹھیک ہے پریشاند ہوئے میں پورے واقتی چھ پوری مجلس پڑا بیرامان دے مان ہون دن میرے تھے دائی آئی تو میں ناکھیت گے لاغ مانیتے واترہ گھنٹے بعد آو اور تک اسے نہیں آئے تو میں نسکل دی خوشی ہے دبرائے تو نہیں بیچھے اللہ دی آزمائش ہمیشہ اس تے جس نال اللہ دا پیار کوئی بیمار ہے تو انجھے سمجھے میں اللہ دا پیارا چھوٹی موٹی کوئی آزمائش بانیاں بھئی جانندے نندے حکم دیتا ہے تو میں وہ موضوع شروع کر لی تو بلکل نتیجے تیار چھوٹے ابتلا چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں یہ ہے گناہ دا کفارا جڑے ساڑے تو بھائی دی چاچا جی ہو گئے انہ دا کفارا اتھائی ہیں مومن اگے انجی بنجھنا انشاءاللہ جو میں ماد شکم چون پیدا ہو گیا اور پھر سائیوال سرگودہ جا کے تو سا میں نظم آیا بھائی جان نے چاچا جی نے بزرگاں نے میں نظم آیا اگر میں آزمائش تے پورا اتریا پیار ود گیا پیارے تھے امتحانے جتنا اس امتحانے صبر کی تا انتحان نے بہندہ گیا اتنا اس نال پیار ود گیا اسے واسطے دنیا نو اسی سمجھیں دیا اللہ نو حسین تو ود پیارا ہے ہی کوئی نو کھوڑے نا پڑندہ لطفہ وے توڑے سنندہ لطفہ وے بھائی کیا بھائی بڑی مہربانی ہے دری آلی اللہ دا حسین تو جا دا کس نال پیار ہے یا تا نبیاں دی صافے چھے کوئی ایک وکھا جائے حسین جیسا امتحان دیتا ہوئے نبی امتحانے چاکھ دے رہے ہیں بس اے میری مجلس ہے اے من پڑندہ حکمائی نبیاں تو چوکھا پیارے اللہ دا حسین نال فتوہ جسلام نے ہونے لاوے میں حاضرہ بعد اچھے اطراز کوئی نہ کرے زبان کوئی نہ پٹنے پھر پیادا جتنا پیار اللہ دا حسین نال کی سیدہ نہیں ہر نبی اپنے امتحانے چاکھے بس آدم آکے میرا اللہ تھک بیاں اللہ پانچ نال دسل جاگو نا تھوڑا جا تھوڑی جی میری مدد کرو نا نو علیہ السلام آکے میرا اللہ تھک بیاں اللہ کھے باس یوں نسا کہ میرا اللہ توبہ قبول کرو تھک بیاں اللہ کھے باس نبی امتحانے چھے تھک دے رہے اللہ امتحان کیونکہ پیمانہ آئی نا تکلیف اتنی جتنی برداشت جلے برداشت ختم اللہ یعقوب علیہ السلام میرا اللہ تھک بیاں پتر ملا اللہ یوسف بھی ملا دیتا امتحان بھی مکار اللہ دیکھ پیارا نبی جنہ دنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اپنا خلیل بنایا معصوم تھے بھائی جی سوال ہویا بیٹا مجلس وصول کرنا مولا اتنے نبیاں چو اللہ ابراہیم انہوں خلیل کیوں بنایا معصوم مسکرہ کے فرمایا وہ دی وجہ او کسرت نال ساڑھے تے شلوات پڑھ دائی اللہ ہمار والے مہمار وہ انگوزہ خموشی نہ لی سنو تو میرا حصہ میں نہ مل گیا ندیلوہی تنی تو وہ کونائی بھی اسوے لے انہوں دے ان سننن تے دلو سے یقین کرے جو میں کھلوتا ہے میں آکھیں گے ترکھا ترکھا گوزر ویسا تو اڑا سنن تے دل لے میرا پڑھن تے دل لے دیمنا نتیجہ فضائل مسائب دا مشترکا لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسطہ تکلیف اتنی جتنی وسط جتنی برداشت لوگ آگدن ابراہیم بھی خلیل خلیل دمانا دوست محمد مصطفیٰ حبیب حبیب بھی دوست ابراہیم بھی دوست محمد مصطفیٰ بھی اللہ دے دوست پھر محمد افضل کیسے آتوے کھان جڑا کیڑا ہاتھ تھے جڑا ماتوں میں چھٹھے علی دی بارگاہ اچ دعاوستے اٹھے چودہ نو وسیلہ بنا کے اللہ دے سامنے پھیلے تھے محمد مصطفیٰ دی عزت دی سطر تھے بلند نہ ہو سکے خلیل بھی دوستے حبیب بھی دوستے پر فرق بڑھے خلیل ہو ہے جڑا اللہ نال دوستی دی خواہش رکھے حبیب او ہے جی دیتے اللہ عاشق ہو جائے اے حد شالہ کمینے اگے محتاج نہ ہوئے اے حد کم ظرف دے کے جھکا نہ ہوئے میں بسم اللہ کروں جیو عزیزہ آپ زندہ و سلامت دعا دی مدد ہے نا جی میرے نام ہاں جی ہن ہن میں تو اٹھا امتحان چوکھا نالما نتیجہ پڑھا اللہ نے خلیل بنا کے ننانوے سال سو اچو ایک سال کٹھا پوری قریباً ایک سدی حضرت ابراہیم نو اولاد جیسی نمت تو محروم رکھی یہ پہلا انتحان نبی پہلے پرچچو گزر گئے ضعیفی دا سنہی نڑی نوے سال عمر آئی جدہ اللہ نے اسمائیل جیسا فتر عطا کی جو زبی اللہ ہے خلیل دا بیٹا ہے آپ زبی پھر اللہ نے آکیا امتحان دا اگلا پرچائے بچیاں وستے ذرا تقسیم کر کے آسان کر کے اگلا درجہ امتحان دا ذرا مشکل مالک کےڑے فرمایاو صفحہ تے مروا دیاں دو پہاڑیاں چاہے اپنا پتر تے بیوی چھڑ کے کلے آپ ٹوڑ جاو بھئی انجھے سمجھو بھئی مشتاق شاہ اور شائران دے لکھے کسیدے پڑے پڑھ دا میں بھی کسیدہ کھلا مگر این ممکنے جیڑے کسیدے بھائی جان پڑے نتوان ہنو تاہی بول گئے ہوں تے میں چاہ رہے ہیں جیڑا میں سناوا ہوں گار دے میں دیں تاہی یاد روے اتنا فرک ہے جیڑا پڑھ دا کھلا میں اکس ہرا دا بلکہ روز آدھا کسیدے دے نام قرآن پیجن والا اللہ لے آون والے محمد سکھاون والے علی بچاون والے حسیر بھائی بڑی وہربان ہے الحمدللہ رب العالم آل نبی دیزہ تج پڑے اللہ دا کسیدہ قرآن جیڑا میں پہ سننے صفہ اور مروا دی دو پہاڑیاں دے درمیان اترتے زوجہ چھڑ گئے نبی پر چیج کامیاب قریب المرگ پتر دے پہ رہیں چون زم زم دا موجزہ ہویا ہر امتحان دے بعد اللہ اجرت بھی دی تھی بھائی جان پریمری دے بعد پریمری دی دی دگری میٹریک دے امتحان پاس میٹریک دی دگری بیٹا ایف اے کی تا ایف ایس ای کی تھی بیچلر کی تا ماسٹرز جیو میں جیو میں امتحان ودہ گیا ڈگرییاں ودی ہیں جیو دا امتحان دے ون دی باس سو سو لے ڈگرییاں بانگا اے دنیا دی ہر درس گا دا سکول ہے توحید دی درس گا ہے اللہ دے سکول اچ نبی دا امتحان پہلے امتحان دے بعد درجہ ودیا دوجہ دے بعد پھر ودیا پانچ بندے میری ستر وصول کریں آکھن میں آج پہلی پہلے پرچج پاس ہویا اللہ پتر دیتا دوسرے امتحان اچ نبی پاس ہویا اللہ علی دے گھر دا میمار بنایا ہاں 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 بڑی مہربان سارے عبادت کرو حیدری آلی میمار کعبہ بن گئے اللہ ابراہیم اسماعیل تو کعبہ بنوائے امتحان ود گیا جی اللہ کیا دو درجہ مل گیا اگلی ڈگری پاس کرو خواب ڈٹھانے میں پتر زبا کی تھے نتیجہ پتر کو لاغ انہی اراف المنا میں انعزبہ ہوک بیٹا میں خواب ڈٹھے میں تو انزبہ کی تھے پتر بھی تو نبی آئی بیان بیس نہیں بابا وی نہیں آئی جبریل نہیں آیا خواب انتظار کرو نہ سر تسلیم بستے چھکا کرو اسماعیل علیہ السلام فرمایا یعبت فعل ما تو مر تسیہو کم کرو جوڑا تونو عمر ہوئے یعنی نبی دا خواب خواب نہیں اللہ دا عمر ہے اب امتحان ود ہے نا نبی بھی درجہ ود آئی پیو پتر مشورہ کی تا پیو زبادی تیاری کی تھی موضوع میرا یاد رہے تکلیف اتنی جتنی وسط لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسط تین چیزیں بھائی جان اٹھائیا چھوڑی کپڑا رسی چھوڑی زبا واسطے کپڑا اپنی اکھان تے پٹی بن سی رسی پتر دے ہاتھ پیر بن سی کپڑا اس واسطے اکھان تے پٹی ہوئے میں وکھا نہیں رسی اس واسطے پتر تڑپے نہیں چھوڑی چلا من واسطے پتر تیار کر کے لے کہ ٹورین تے ماں پوچھئے میرا بیٹا کدھر جا رہے اب نبین ماسوم نہ دست سکدن نہ چھپا سکدن میں بسم اللہ کروں میں رازیاں زندگی دے آخری ساتھ تک رہا بلکہ انشاءاللہ عزمِ کربلا زندگی باقی تو اربعین کربلا کرنے زندگی باقی انشاءاللہ میں مقروضہ میں دعا میں کر سا جی میں تُساں حق کا داد ماں پوچھئے میرا پتر کتھے لئی ویندے ہو نبی دس ہیں تو ماں رکے سی نبی چھپا من تناؤز باللہ جھوٹے ماں سون تے جھوٹ تا شائبہ نہیں اب نبی دسایا بھی ہے تے چھپایا بھی ہے کون حد چاہ سکتے میں نہیں جانتا ماں کھئے کدھر لے کے جا رہے ہو نبی دن دوست نال ملاقات واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حد سلامت رہ خلیل منہ دوست نا میں دوست نوں ملا من چلے میں پھر پیادا میں راضی ہوں کروڑ بسم اللہ کا لے کے پہنچ گئے تھی گھنٹہ ہور پڑا موضوع نہیں مکدا ہاتھ پیر بن لے اکھانتے پٹی بن کے کھوڑ والے ہوں چھوڑی نبی اتنی دبا لئی جو اتھے نشان آگیا این قریبہ شہرک کٹ جاوے یا ندائے توحید آئی کوئی ہے جو میرا محمد بچائے دات دیس ویلے ذکر دے پیار دروازے تائیں آخر تائیں اذا میرے وست نہیں ذکر وست بیٹھ اس ویلے میں نہیں آگ سکتا جیڑا رون بیٹھے جیڑا سونن بیٹھے کوئی ایک بندہ ہی ایسا نہیں جیڑا ذکر دے پیار تو بغیر مجلس ہی جو بیٹھے اور ہن میں بہت تیزی نال چاچا جی نتیجہ عرض کرن لگا چھوڑی اسماعیل دی گردن تھے اللہ دن کوئی میرا محمد بچائے اسماعیل نال محمد دا تعلق ہے کیڑا شیعہ بچائے جنہوں یاد نہیں اللہ حسین و منی بولو ایتھائی ہے وانا من الحسین او کیسے اسماعیل دی نسل چوہ منہ محمد نہ 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 میں سمجھا نہیں سکتا اسماعیل دی نسل چوہ اللہ بیجنے محمد چھوڑی چل دیئے نسل ایتھائی ختم ہے اللہ کے کون بچائے سی میرا محمد نبیاں تیاری کی تھی اسی بچائے نے عالمِ اروائے وہ سارے نبی بھی عالمِ اروائے بہت سارے ولی بھی عالمِ اروائے عجی عالمِ اچھاں میں چھوڑی نہیں آئے اللہ کے کون بچائے دے میرا محمد نبی بدن لگن لبیک آکھیے اللہ کے لبیک تو پہلے خرچہ سن لو اتنی میرے تے کافی ہے کون بچائے سی میرا محمد نبی لبیک آکھن لگن اللہ کے خرچہ بڑھے خرچہ سن لو انبیاء خاموش ہوئے اتنی ہائے کر لوئے اللہ پہلے خرچہ دے سیت نبی رو پہلے آواز توحید آئیے پہلا خرچہ اکھان دے سامنے ماں قتل ہو سی تے چپرانہ پوسی بھئی تو اٹھا بھلا ہوئی یا میں راضیاں اللہ پہلے تے راضی چودہ راضی جسے ابتلاع ابراہیم ابتلاع حسین رسد کا جو آزمائشن مولا مقامن حسین دے فخر یوسف رسد کا عسان علی راتج میرے بھائیدیاں پریشانیاں دور اور حسین میرا وعدہ ہے بانیان نے دعا ذمہ لائی آئی جی مسائے بچکار رافح حسن مہدی حسن دی مولا زندگی دراز کا مرحوم محمد علیہ صاحب نے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما جہندیاں دوائیں جتنی ہیں زمین کوئی حسین دے دروازے تو خالی نہ ملے میرا اللہ دعا اکھیوے تا حضرت ابباس انہوں علی اکبر دواستہ دیتا کرو چوتھے امام دی حدیث وسیلہ گازی نو بنائے کرو واسطہ علی اکبر دا دیتا کرو چودہ آمینہ دین اللہ جلدی دواستہ دے انہوں تا سمجھ گئے حسن بچے جو منکیڑا مضمون پڑھن دا حکمیں پہلا خرچے ماں قتل ہو سی تے چپ رانے نبی سوچ دے پیان تے حسین آکھے لبائک اللہ اکھان دے سامنے چاچا جی لکا کے کمیں پڑھاں پاک بطول دے قاتل دی وقالت بن دیے اگر میں چھپالا ہوں اکھان دے سامنے ماں قتل ان دی ویدہ راسا رہے ہیں مجلس آخر تین ہر بندے دی آئے دی آوازوں ادھا نام ہے مجلس آواز توحیدہی دوسرا خرچہ کوفہ اچباب بے دس ہرت زرب حسین اورک کے قدم بدائے میرا اللہ میں حاضر اللہ پیادن پھر مدینہ امیر براد جنازے ستر تیر اللہ جی تیر لگ سین پھردہ ہو ساتھ چپ کرے سامنے اگلا خرچہ اٹھائی رجب جدو مسافر سفر نہیں کرندے وطن چھوڑنے اللہ آو میں ٹر پوشا فرمایا اکلا نہیں بہنہ نال مالک میں لہ جا سامنے کابے چو حج تو ہک دن پہلے چپ کر کے ٹرنے کمالے بھائی رات دے سویلے تک سارے دن دے جلوز تے ماں تم دے بات تو سا نو تھکے سارا دن رو رو کے نو تھکے من حکم علی اکبر دی شہادت پڑندہ کہ بھامے تھک بھی پیو میں اتنی ہائے ضرور کریں جتنی اکبر دی ماں دی حسرت ہے اور میں اتنے تائیں بھائی جان مساہب پڑھنے جتنے تائیں اکبر دی میار دی کھوڑ والے ایک ہائے نہ کرسے چار پانچ بزرگاں پندرہ بھی جمانہ تھے نہیں اس پہلے بندے تھوں دروازے کھلوتے میرے بھائی تک ہر بندہ ہائے کرسی تو میں نتیجت چھوڑ کے ٹرے جی ڈے ویلے تو ساں آئے کی تھی میرا گھر رہے میں دعا کر کے آج تر جاؤں نے چاچا جی دعا کرو شالا میں پڑھ لما اللہ حاج نہ پڑھ ساں تیرا کعبہ تی حاج بچے ساں حسین دو محرم کربلا پہنچنے اللہ جی پہنچ ان نبی سچیں دن کس ویلے حسین اکسی باس میرا موضوع سارے اندھے ذہن اجرہوے او خلیل آئی حسین فخر خلیل کی میں بڑھن دو محرم کربلا پہنچنے اللہ پہنچو ایسا ساتھ نوپانی باندھ حسین میں تیری فطرت اچھ پیاس رکھی ہے حسین تن پیاس بہن لگ دیئے تے بہتر گھنٹہ تسارا نہیں برمایا میں ایک اللہ نہیں میرا چھے ہیں مہینے دائی تسارا سی توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑے تے ماہ حسین دی راضی ہوئے ہونہ الحمدللہ ہر پاس ہوں آئی دی آوازیں ہونہ میرے حصے دی عبادت پوری ہو گئی ہونہ میں تیزی نال سفر کر کے میں اندھے قریب جاما بہتر گھنٹے دی پیاس دے بعد جنازے کلیاں چامنے بچے سوال کردیں نا جی جدا مددگار آئیں پھر بھی حسین جنازے کلیاں کیوں چاہے اللہ نالواد آئی محمد بچامن دا خرچ ہے میں پتران دے جنازے کلے چاہ ساں حسین جنازے چاہ کے خنجر تلے سجدہ اللہ جی انج سجدہ کرے ساں شیطان بھی من ویسی حسین سجدہ کلیاں نہیں کرنا تھی چار قدم تھے جتو کربلا بجنے ہیں میری گالی یاد رکھنی ہے حسین دی مقتل دے چوان پاسے چون قدمہ تو زمین چمڑنی ہے اس ویلے دعا کردہ جیڑے جا رہے ہیں انہوں اللہ خیریت نال پہنچاوے جیڑے سکھ دیں انہوں حسین دی زخمی مادیاں ترٹیاں پسلیاں دا صدقہ اللہ جلدی بولاوے کربلا ون یوں مقتل چار قدم چھڑ کے زمین چمی کرو پتنی کیڑے پاسے پیو انہوں مرین دا کھلو کے وے دی رہی شام دے سویلے اتنی بادتیں بانیان دا خلو سے تشاید مور سین نو منظور انجی آئی او کھی ستر تسا جمانہ دے حصے دا مسائب کتنے حت ماتا میں چوٹ سکدن کتنے بزرگ مزید کوکا مار کہ بھائی جان وین کر سکدن آ میں بلکل نتیجے تھے گیاں بلکل قریب آگیاں حسین وین ستر قدم تے اللہ وعدہ کرنے نا قرآن چاہی رکسی باہر ناسی شیعہ جمعہ گار بندہ شیعہ دے پلے آ شیعہ جھولی اجتہائے نہ کرے اے ممکنی نہیں نبییاں دیاں چیخہ بلندویاں جدا اللہ کے آئے گال سجدے تنی مکنی وین دا برکا مرحبا جرکم اللہ حسین بڑا حسنہ بھائی جان حسین انکار ملک جی نہیں کیتا حسین بادشاہ بھائی جان نا نہیں کیتی صرف بھائی وال الموڑ کے ویکھن لگے تھے آلیا پردے چوا کے حسین چپنا کریں نبی پہ وے دینی کاربلا تو شام میں غریباں تائیں خرچہ تونکار شام میں غریبا تو شام جانے تے میں جانا دھون لبے کاک دس ہتھ کر معاہدہ مشاک تہہ ہو گیا برچی تو برکے تائیں خرچہ لکھی ہے یا سیدہ جنہوں گال بھولی نہ ہو گئے اللہ کے جبرائیل ہون دنبا لے جا وہ چھوڑی رکھی آئی حیوان دگردن اسمائیل دگردن ترکھ غیر محسوس طریقے نال ابراہیم دے پتر نو چھوڑی تلو ہٹا کے حضرت جبرائیل دنبا رکھے چھوڑی چلی نبی تیزی نال پٹی کھولی دٹھا تا پتر بیٹھا ہے حیوان زبہ دو رکت نماز پڑھ کے حج چائے میرا اللہ میری قربانی منظور نہیں اللہ کہہ لا یکلف اللہ نفس ان اللہ وساہ تکلیف اتنی جتنی برداشت اللہ جی میں نانت نہیں کی تھی میں تے چھوڑی رکھ لی آئی آواز توہیدہ یاد کر جدو خواب اچھ زبہ کی تہی تیری اکھانتے پٹی ہائی نہیں اللہ فرمایا پھر توں بس آگئی نا تیری حد آگئی نا توں زبہ ہوندہ پتر ویک نہیں سگیا تی وفد اینا ہو بے زبہن عظیم اسا عظیم زبہ نو فدیہ بنا چھوڑے اللہ ہو کیڑی عظیم زبہ ہے میں تے بھی کھا فرمایا ہوندہ نہیں ویک سگا اجے لمبا عرص ہے دنیا تو میرے کول واپس سامنے آخری نبی توڑے سردار محمد دے بعد پنجہ سال گزر سے نکے ٹھجری دا محرم کار بلا دا جنگل تے جمع دا دن جدو میں اکھان پھر زبہ عظیم ویکھن کار بلا جل دی جامے تھکے نا وہ تو اس تو بڑا مسائب میں نے یاد ہی کوئی نہیں جیڑا آج پھیا پڑ دا پتہ نہیں ہو کین روسی جیڑا حسین دے علی اکبر نو نہ روسی میں آگیا کہ تیرے بدن دی تھکا وڑ دے ہی میں نے احساس ہے تے موضوعی میرے ذمہ لگ گیا ہے بڑا آکھا ہاں بھئی بیٹے سار چاہو میں بلکل نتیجے تے آگیا ہاں بڑا تھوڑا جیہ حصہ میں علی اکبر دا پڑنے توں لے آیاں پانی پیوا کے او لے آسیتہ سے توں لے آیاں ماں تو چھپا کے انہاں نو ماما ود ود کے تیار کرے شے کھلیاں بھائیں کر کے رومنہ لے علی اکبر دا صدقہ شالہ کسے دے گے ہاتھ چکے نہ انہیں اے جیڑا سار دا پرسا ہے علی اکبر دی ماما دی سنتے میرے ایس بھائی تو لے کے آخری بندے تاہیں علی اکبر دی مکانے جہون شامل ہو گئے ہو ایک آئے بلند آواز نال چکر ہو تے میں توڑا سلام کر جا ہوا اسماعیل گھر گئے انتے مارڈ ٹھے چھوڑی دا نشان مٹی لگ گئی آئی نا کمیز تے کمیز بدلنے مارڈ ٹھے چھوڑی دا نشان ایک ہی آئی ہے پھر اسماعیل دا سے بابا زبا کرن لگ گائی صرف ترائے دن روز چوم کیا دیا شکرے چھوڑی چال نہیں ترائے زیادہ تو زیادہ ست دن دے اندر اسماعیل دی ماں مر گئی چاچا جی وقت گزر دے رہے نبی ٹر گئے حسین دا خرچہ شروع ہو گیا ماں قتل ہو گئی بابا شہید ہو گیا پھر آدے جنازے تیر لگ گئے وطن چھٹ گیا اے رام ترٹ گئے کاربلہ پہنچ گئے پانی بند ہو گیا دا محرم دا دن چڑیا ہائے ضرور کریں یا ارمینہ و درمیں یا سیر تلے کریں یا ہائے کریں سوے پار تے سورا جائی تے اکبر لے پیا واہ بھائی واہ نکل نپوے واہ کہ جڑے حسین دے علی اکبر وستے نا بسے بھلاوی یار بھلاوی یار شیعہ سننی ہائے کرے سے بھائی جان شام بیٹھے علامہ ساجت تکویہ کے یا علی اکبر دی شہادت روز پڑی کرو چھتری سال ہو گئن بی بی دے دروازے تیران دیا اکبر دی ماں دی حسرتے کوئی تا میرے اکبر نا رووے میں تھک کے نہیں وکھایا تو ساں تھک کے نہیں وکھایا جڑی پردے چاہیے منٹا دی مہمانے مجلس مکنیے تے بھائی جان ہونے علی دی تھی واپس شام مجنے پتر دی مکان علی انو ضرور دے میں جو ایڈے سونے وستے علی انو پرچایا کسے نہ آئے اکبر زین تو جھنین حسین ٹرین تے آلی اب رکا پا جائے حسین اکلا نا ٹور پتر چاونہی میں نال آسا پیر جی پردہ کے ڈا پھیا رہے جی دے پتر جھنے آئی نہ کانڈ چاکی تھی مہنا لے پاسے موں کار کے پیادے نہیں ہو جی اللہ کھلی اکبر تیری چادر تم باہر نا میں آجا تیرے باہر آمنے چبھوں دے رہے حسین میں بھائی والا کوئی کام میرے ذمہ اللہ اچھا جے کوئی کوئی حصہ نبام نہیں نا تعلی اکبر تین بھی پیارا اکبر میں بھی پیارا اچھا دو ماں تو وعد کے اکبر عباس نو پیارا تجیڑے ویلے دا اکبر لتھائے نگازی دے چہرے تے بابے اللہ جلالے میرے اللہ نالوادہ میں پتر چاونے نکلے آن جے بھائی والی نباویں تا جتنے تائیں میں اکبر چاکے والا نہیں عباس باہر نہ آوے ہون ہون علی اکبر دے میار دی ہائے کی تھی ہے ہی کھاوڑا لیا اے حد سلامت را سی میرا وعدہ کدھی کمینے دا محتاج نو سی علی اکبر دے صدقہ آج دو ماں مستجاب حسین میرا اللہ تینیل اکبر دے سینے دے زخم دا واسطہ ہے پریشانیاں دور کر دو ماں مستجاب کر رستے آسان کر حسین دے زوار علی اکبر دے لانا لی جاہتے وانج کے اکبر دی مکان دے میں شاہباش بیٹا اچھی جھولی دی تربی ویکھو کیڈی ہانج پہی لڑ دی چھوٹے جائے بال دی ہر روز مجلس دے محول نہیں ہون دا مانگا اپنیاں دو ماں ماتے آہ ویکھ مویز آلی اکبر دی امادہ مویزے پنن نال ہون دے داوے نال نہیں ہون دے آہ پن توں بھی تے میں بھی پنن یا سیدہ درکنی حسین ترپین انداز ترائے لکھے نے بہور الغمہ وہ نہ لکھے حسین گھوڑے تے چڑھے نے بچے نہ سمجھا سی بزرگ سمجھ سو صاحب کتاب لکھے گھوڑے دا ٹرندس دائی سوار دی بینائی مک گئی ہے یا علیہ درکنی فی سویل اللہ پھر حسین گھوڑے تے چاچا جی لے آئے کتاب دا نامے کبریت احمار فارسی زبان دی مقتل دی کتابے کیڑا شیعہ آئے نکریسیوں نہ لکھے حسین انج ٹورین جو میں اندھیرے چو بندہ قبرستان اٹھوڑا ہے قدی کی تھائیں جن دین قدی کی تھائیں گجران والا زلہ چاچا جی میں پہ پڑھ دا ہی حسین دے پتر دی شہادت تے میں یہ لفظہ کیا جبوں دفعہ جھنے بھائی جان میرے بات پڑھنا ہی اللہ مالی ناصر تل ہڑا لے انہاں میرا کمیز ناپ لیا انہاں میں ناکیا دس نا کیوں جھنڈا ہی سبر مک گی آئی قوڑا لے ہوں میں صرف جواب دیتا ہی تے میرے حصے دی مجلس مک گئی پتہ نہیں کہیں ہائے نہیں کرنی میاں کیا جب برداشت کرو تا آپ پہ نائی جھنڈا سامنے کھلے ان پھتر دے ہزاراں قاتل جہن دے کولوں حسین پچھے آنا کئی میرا اکبر ڈٹھے کوئی نیزے نال راہ دس دائی کوئی تلوار مرین دائی کوئی پتھر مرین دائی جان پوندائی تے آدائی ہونتا دس ہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان چھڑ دے میں ممبر نہیں برداشت ہو مانگ دے مدوا بھائی جان راضی انہ کھوڑ والے نا بیٹا ہاتھ ہاتھ کیوں جوڑ دے ہاتھ بڑے ہم آتھ ہم واجتے نہیں میری نوکری پڑھنا نہیں میں تو صرف آ کہا جے برداشت کرو تمہیں اکبر دائی کا اوکھا جیہ جملہ اور پڑھنا ہے جیڑا گھاٹ پڑے آئے او آج کل پڑھتا ہنتے توان بھی سونا ہم نے تیسرا انداز پڑھ دے ماج ریاض القدسہ لے لکے پی در برناوشے پی سر بازو بابازو رسید اے بھائی جان اینج کیوں تو رہن جدا اکبر دیلاش آئی انہ نیڑے شالا میں پڑھ لما ترائے سو فوجی اکبر دیا سے پاسے حلکہ بنا جائے انہاں بے غیرتاں پترنوں بھی مارنا شروع کیتا ہے پیونوں بھی مارنا شروع کیتا ہے حسین جائیں دے کلو پچھ دیں میرا اکبر کتھے کوئی یاد ہے اکبر ادھے حسین ادھے ٹور پاؤن دے ادھے ویندین ایک بے غیر آتا دے نہیں اکبر ادھے حسین اللہ مار اللہ مار اینج 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 ہون دواما مگنا توانوالی اکبر دا واسطہ ہے ہون آوکھی خیراؤ تو مگنا آواز بھائی جان ما ایک در ویم ایک وین کرنے بڑا سونی تُسا مدد کی تھی ہاں میربانی اون کھاڑ والے جگر سمالو تڑپ دے دا سار حسین آ پکڑے آئے میں زاکری دی حسرت واسطے مسائب نام پیا پڑ دا میں اکبر دی مادی حسرت واسطے چار سترہ پیا پڑ دا اللہ نہ وکھاوی کدی بندہ تڑپ دا ویکھے ہوئے چاچا جی تڑپ دے نو نہیں ہوش ہوندہ میرے ہاتھ کتھے پہ لگ دیں چاچا جی تڑپ دے نو نہیں پتا ہوندہ میرے پہر کتھے پہ لگ دیں اکبر تڑپ دا پی آئی تے سار ناپ کے آدھیں نکھی کھول پیوں ملانا جائی اکبر دیا کھلی اکبر آدھیں بابا گھوڑے توں میں جھنیا تے مٹی تواڑے چہرے تے مو چوم کے آدھیں توں ایک واری جھنیا اللہ جانے میں رائے تے کتنی واری جھنیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا آفرین مرحبا جیڑا ہاتھ سینہ چہرہ تے سار ماتا میں حسین واسطے خال گویا او دینال میری باتیں گھار تا ہی بستر تا ہی رو میں جے میں بھائی جان ستر سمجھا آلوانا عزائدار دی بستر تے بھی ہائے نکلے میں ایڈی اوکھی ستر علی اکبر دی پیا پڑ دا حسین آدھیں اکبر سینے تے ہاتھ کیوں ہیں بابا برچھی ماری اس تے تروڑ گیا ہے تے او حس کے کھلا دے حسین برچھی کڑے تمہیں منہ جو سابرے جنہنو میری چالی منٹ پہیں تالی دی مجلس یادے ذرا سار چاؤ اکبر آدھیں بابا پھال ضرور کڑو پر پہلے ابراہیم بلاو بابا برچھی ضرور کڑو مگر نال اسماحیل ہوئے گوائی واسطے سارے نبی بلاو جڑے میشا کے جو موجودان او ماں بلاو جڑی اترائے دن جو مار گئی آئی انو آنکھو میری امامہ دے نال جا کھلو پھر برچھی کڑو نبی توڑا میرا تے میری امامہ دا سا برمنن چاند لمحے آباد حسین آکھ ہے ہا اللہ نبی بھیج دی تینی او صاف نبیاں دیئے او نانا محمد اے ابراہیم و اسماحیل ٹبے تے قریب آگئے او دروازے تے تیری ماں پہنچ گئی ہے آئے کرن والے ہوں تیری ماں دے نال اسماحیل دی ماں کھڑی ہے شالہ میں سمجھا لما ملائک دی نگاہ اکبر دے سینے تے ملائک دی تصویر رکی ہوراں دی عبادت رکی نبیاں دی نگاہ پیو دے ہتھان تے ولیاں دی نگاہ علی اکبر دے سینے تے ابراہیم اسماحیل کدی حسین دا ہاتھ وے دن کدی برچی دا پھال وے دن آئے کرسکو تا حسین پہلے کھبا ہاتھ رکھیا اکبر دی چھاتی تے سجیا ہاتھ برچی اجپایا پیو دا ہاتھ زخمی ہویا یہ میں سمجھا لیا تیری بستر تے آئے نکل سی برچی نہیں علی اکبر حلیہ علی اکبر آدین بابا میں نہیں پھیا ہلدہ اللہ دی زمینے چھ زلزلے یہ میں سمجھا لماں تا تیرا گھار تا ہی تیری زندگی داروں مانے حسین برچی نو دو جی دفعہ ہلاوہ دیتا ہے خون لڑیائے برچی نہیں علی ابراہیم کانڈکار کیا دے میرا اللہ من گیا آسا ہو رہا حسین اور ایک جملہ چھوڑی بیندہ ہم پڑھا چا واجبا پڑھ دا رہا علی اکبر دی شہادت پڑھ دے منبر تے شہید ہو گیا انہ دی سترے ہو آدین دروازے تے کھلیا اکبر دے پالن علی ما آلیہ دے اگی آئی فضا کدی کدی فضا دی کانڈ تو متھا چا کے وے دی آئی جیندہ اکبر ماری آگی اے او آب تا جیندہ ہے نا او دو حسین برچی ہلا ون لگ گین او دو اکبر دی ما فضا دی کانڈ تو متھا چایا تے جلدی نال کانڈ پیچھے لکیا دیے اما اے اکبر دی لاشتے چٹے والا لکاؤڈے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آفرین مرحبا اے بڑھڑا کانڈ بیٹھا روندہ یار کیا باتے بھائی کیا باتے بھائی چہرے دا پرسا سار دا پرسا سینے دا پرسا کرنوالے ما حسین دی توڑے تیرازی ہوئے اکبر آدین بابا سلا دے ما بابا مشورہ دے ما بزرگزاد آرہاں تے یقیناً رومن آئے میں رک گیاں انہاں دے انتظار اکبر بولنا بابا پتہ تمہن بھی یہ میں دستان برچی دیاں تے انہوں کا اے بابا جگر چپا رو کے پسلیاں چپاس گئیاں جگر سنبھال اس تو وڑا مسائب اور ہوئی کوئی نہیں سکدا یہ ہونہائے نہ کر سکیں تمہاتم اپنے مقدرد کریں اس تو وڑا مسائب اور ہوئی کوئی نہیں سکدا خودیاں ترائے نوکاں پاس گئیاں میری پسلیاں چپا بابا ایک ہاتھ نال نہ نکل سی دوماں ہتھاں دا زور لا جدہ پتہ راکی ہے دوماں ہتھاں نال برچی کارڈ اس ویلے نبی کانڈکار کی آدھن ساڑھی جرت نہیں اللہ توں جان تیرا حسین جانے امتحان دی من جالے چھ حسین ساڑھے تو وعد گیا اماتمی جوانہ اس ویلے نالکھے آندہ میں قدی نہ پڑھ دا اس ویلے حسین سجا زانو رکھے یلی اکبر دی چھاتی تے دوماں ہاتھ برچی جپاؤ کہ بسم اللہ حیوہ باللہ علاو ملہ تے رسول اللہ برچی نہیں جگر نہ علایا آرشال ودا کہ آدھن دین بچ پوی میری نبو ایسی واہ بھائی واہ واہ بھائی حسلہ بٹا حسلہ میرا بچہ حسلہ میرا لال بڑا حسلہ بڑا حسلہ نیاز حسین بڑا حسلہ خوندہ ابلے فوارہ انوادنے حسین نہیں آکھے عباس حسین نہیں آکھے عباس خوندہ ابلے فوارہ پاگ لہا کے چھاتی تیرا کیا دن دین بچ پوی تا ایڈے سونن میں روندہ ہی نہیں تیرا بھلا ہوئے بھائی یہ گال نہیں کی تھی حسین پترال بیٹا کانڈ چا کی تھی خیمی علمو کار کے تریجہ قدم پچھیں دین جبریل پیر چوم کیا دے وہ آدھنی میرا آرشت روٹ ویسی میری زمین پھٹ ویسی ملائک ماہ تمپے کردین حوران دے وال کھول گئین نبی جنت دے ویندین تائیں بے تابین پچھا والا انہوں آدھن حسین حسین آدھن جا میرے اللہ نو آکھ میں توان دے دیتا میرے رشت مک گئے جبریل دوبارہ پیر چومین او پیاد دے تیرے رشت مک کی گئے انتہان میرا سمجھ کے رو دو توڑھائی منٹ دی مجلس باقی اتنا ہی رو سکتے جتنا روئے ہو اس ویلے رات پورے دن لی بادت دے بعد شامل آخر تے بھائی کتنا سوڑا رونے ہو علی اکبر دی امہ تو آتھے راضی ویسی پردے علمو کر کے حصے دی دعا مانگ لویائے علی اکبر اللہ آخر رو ہون صرف روندہ نا نبی تمانگین میں دشمنہ تو منینہ میں تیرا جنازہ چاہنا چاچا جی ترائے انداز لکھے نے جی میں ہی چاہیے 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 میرے آئے لے سنت بھائی مجلسے جو بیٹھے ہو سو میں تو انہیے نا دے ہائے ہائے گریئے تے ماتم دی وجہ دا ساں میں سوچ کے دا سکر دی سنے ہیں کسے جنازہ چاہیا ہوئے تے جنازہ چاہنا لینوں کسے ماریا ہوئے حسین پتر جا کے ٹورین تے تیران تے پتھران دا می واس بھی ہے تیران تے پتھران چو پتھر بچا کے بین دا برکہ ایڈا پیار ہے ایک ٹب بے تے علی اکبر بلاند کر کے تے حسین آدن شامیہو ویکھو میرا کیڈا سونا مارے ہیں میں اکبر دا خون ماف کرے نہ وعدہ کرو دی گر میری بین دا برکہ کوئی نہ لٹے میں اکبر دے قتل دی مافی دے سان دی گر ساٹھے خیمے انو آگ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہون بھائی جان جبان بے ذرا منظر بنا لاؤنا مجلس چھو مک گئی ہے اتھے علی اکبر دا موے پتر دے چہرے تے حسین دا چہرے ایک ہاتھ ایک کمر تلے دوجہ چھاتی تلے حسین ٹردن پیر زمین چم دیے موہ حسین چم دے ایک ایک قدم تے کتنے کتنے باری چم کے آدن راتے نہ ہو جاڑے اکبر کناتا تاہی میرے نال بول دا ہوئے اکبر خیمے آدھے آتا ہی میرے نال گلہ کر دا ہوئے آخری قدم تے حسین آگے میں وعدہ کر آیا میں جیندہ لیا سا اوہ شریفہ بین دے وعدہ دے دا نام آئے اکبر بابے دی داڑی چمیئے آدھے ناپنا اپنا مقدر تُسا اپنی نال کر آئے میں اپنی نال تو اڈی سامنے کلیوے دیئے میری مدینے شاہب آج شاہب آج اینج بنائی دیئے مجلس کاربلا اینج بنائی دیئے مجلس کاربلا میری مدینے بیٹھی رونیے ساتھ آٹھ قدام خیمے دا دروازہ ساتھ آٹھ قدام دور آئی آسار لمن لگیا گلے چھوپا چھوٹان لگیا اکھی اکبر دیا باندھو مل لگیا جتنا تے حسین ٹور سگزیان ٹورین آخری کناتے اندر مٹی تے سماکے عباد آلان حلاو کے کھلی آدن جنا ملنے جی بے آئیو اکبر کون چل دی بے رنالا وہ میرا نئی بچ دا بارے لا مجلس اعزاد اعزاد آرائی تحت بدی کھڑائے بجان مولد تُسا جان دے ہو میرے امی زاد جان دے ہو علی اکبر دی پاک اممہ گوائن میں اس وقت ہور کتنا رونے حسین دا اعزاد آرے چٹی داڑی اس دوست کھڑے ہو کے ہاتھ چابر دیں ایک وین میرے برہوم والے دل کھویا تو اڈی جا جا تووے تو میں پڑی جاوا ہر مدہ کھان پڑے دعا مانگی کرو شاء اللہ بینہ نو کوئی ند سے بھیرا قتل ہو گیا دعا مانگی کرو شاء اللہ ماں نو کوئی ند سے تیرا پتر قتل ہو گیا حسینہ کے جلدی آوتے داڑیاں پردہ دار باقی پردہ داراں کے وین شروع کی تینک بی بی جیڑی ہتھاں تے گوجھ چائی و دیے واہ 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 مرحباج روک ملاللہ چھے مہینے دا پتر چائی و دیے مستوریں چوراہ بنا کے زخمی اکبر دے زینے تے چھوٹا بھرا سما کے اسغار دیما گھلیا دیے ویر دا بدلا ویر کی نئی میں مشور جہانے آدھیے ہیں کہے بیمار او دھجا گم سے نہیں ہوا انگال دبو ارمانے میں کنام دسا والے لا مجلس شہدہ قبول فرما ذکر پاک دا سواب جملہ بانیان دے مرہمین دے نام آیا مالی درج فرما جو مرہمین منام آف فرما جو مریض شفاہ آتا فرما بلخص بے تقسی سے سویلے ضرور رون دی آخ نالا مینہ کی میرا اللہ تینل یکبر دے زخمی جگرد واسطہ باوہ نذاکت شاہ جنو صحت کاملہ آتا فرما میرا اللہ جو آزم کربلا ان رستے دیا رکاوٹا حسین دے سونے پتر دے سینے دے زخم دے صدقہ جلدی دور فرما ہر حسین دے ماتمی ازادار نو جلدی کربلا دی زواری نصیب فرما مالک اللہ جو بے اولادین اولادین رینن آلا باد فرما اولاد کوئی نہیں حسین دے سونے پتر دے مینہ دے سامنے مک دے سادہ صدقہ جولی پھیلائی بیٹھے ازادار پتر کوئی نہیں مالک اولادین آلا باد جنہ نو عطا فرما انہی زندگی آندر آل فرما مہت تو پہلے کعبہ دا حق گربلا دی زواری نصیب امام زمن دا ظہور ہوئے مینہ پردیج ماما تے بینہ دے سنین وین قدیس سنینے جو کسے بین وین یاد کیتا ہوئے جو میرا بھیرا مر گیا تا میں دے ہتھ پکڑے بے جوان دے ہتھ پکڑے بے میرا بھیرا مر سی تے میں این جو روسا بینہ نو تا ہمیشہ زین چوندائے بیرا سیرے پسی تے میں ویر دیا خوشیا کرے سانجدہ اکبر دی بینہ نو پتہ لگ گئے جو بیرا نو نے ذکھا گیا ہے آکے جان پئیے تے چم چم کیا دیئے ایک وار تو اکھی آبا وے پردے سی ویرن آدھی اکبر اکھی کھولیا انجھے بینہ رو دیا ویرن ایک وار تو اکھی آبا وے پردے سی ویرن کار بین دے نال کائی گال جو میں بینہ رو دیا ہکو بین پڑھانتے میں جا رہے ہیں وے پردے سی آدھی اے دل سکھ دائے ویرن وے پردے سی ویرن تو میں سی رے پائیں آہ لابد پاسے سوڑی جان جے چڑھائیں آہ ہونڈی سوڑ را پہنڈ وینا آج تیرے ہسے دی بہنڈ وے آہ موسیقی